بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویز میں امتیار سے حال آپ دیکھنے سیال اسٹیٹ کے یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹی ٹو ریال اسٹیٹ امید کرتا ہوں سب دوست خرید سنگی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افزمان میں رکھے سپیشل سلام میرا وزیز پاکسیانی کو کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ رفلی بات آپ سے کروں کبھی کافی لمبی بات کروں لیکن کیا ہے کہ پروفیشنل انداز سے میں چاہتا ہوں کہ جو ہم بات ایک گھنٹہ میں کرنا چاہتے ہیں وہ بات اگر آپ کو پانچ سے سات منٹ کے اندر مجموعی طور پر وہ ساری جو لیندھی بات ہے گفشپ میں وہ پانچ سے سات منٹ میں دس منٹ کے اندر میں کلوش کروں کشش میری تو یہ ہوتی ہے باقی مجھے بہت زیادہ شوق ہے بولنے کا لیکن میں زیادہ آپ سے آپ کا ٹیم بیسٹ نہیں کرنا چاہتا تو نئے دیکھنے والے سے درخواست ہی کہ ہمارا چینل آج بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں سیال سٹیٹ اینڈ سیال مارکیٹنگ کی امام وقت کوشش یہ کہ ریال سٹیٹ سیکٹر میں جہاں پر بھی پوش ایریاز ہیں اور بہترین وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو سکتی اور اس سے پرافٹ آ سکتا ہے ہم آپ کو انفرمیشنز اس کی شیئر کرتے رہے میں نے کل ویڈیو لگائی بھی تھی اور سمارٹ سیٹری کی کافی دوست وہاں پہ بھی سیل کرتے ہیں تو میں نے نرم نمبر ساتھ میں دیا تاب رابطہ کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں کہ تین فیز کے اوپر بلکہ چار فیز میں ایڈ کروں گا ایک وقت میں وہ اس لیے کہ کافی کنفیوجن ہوتی میں دو ویڈیوز لگائیں یہ سیم ٹاپیک ادھر سے ادھر کریں تو وہ ایک ہی بن جاتا تھا یعنی کہ میں نے سائیون کو ٹین کے ساتھ کمپیر کیا نائن پریزم کو ٹین کے ساتھ کیا تو آج ہم سائیون نائن پریزم کو پلاس ٹین کو چار فیزوں کو ڈسکس کریں ہر اگر فیز کی ایک ایج ہوتی ہے ٹائم ہوتا ہے ٹائم کے بعد اس میں کیا ریکٹ ہوتا ہے ٹائم سے پہلے اس میں کیا صورت آلے وہ ہم نے رسکس کرنے ہیں ہمارے پاس سارے افشنز ہیں پری مچور انویسمنٹ مچور انویسمنٹ اور پری مچور مچور کے بیٹوین جو انویسمنٹ وہ آپ کے ساتھ ہم سیئر کریں گے لینے کہ اب اگر مچور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہنڈیڈ اور ٹین پرسنٹ جس کمپلیٹ ہو چکے جس طرح فیز ایٹ ہو چکا ہے سکس ہو چک اگر وہاں پہ آپ انویسمنٹ جو ہیں وہ مچور ہو چکی ہے جنہوں نے لانگ ٹائم کے لیے لے کے رکھے تھے ان کے لیے بھی بینیفٹ ہو چکے اور ابھی بلڈر بلڈر کا میشہ میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا فیکٹر ہوتا ہے جب بلڈر انٹر ہو جاتا کسی فیز کے اندر تو ایک تو فیز مچور ہو چکا ہوتا اس میں بلڈر نے پھر پانچ سال رہنا ہوتا ہے آج جو بلڈر فیز سیون میں کام کرنا پانچ سے چھ سال بعد سات سال بعد وہاں سے موف کرے گا اور وہ آئے گا آپ کے نائن پرزم کے اندر اچھا اب فلم مچور جو ہم نے ڈسکس کے فیز سیون کو اور اس مچور اور پری مچور کے بیچ میں جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے فیز نائن پرزم ٹیک ہے تیسرا فیز آ گیا بارا دوسرا اور تیسرا ہم نے ٹین کو ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ اب ہم نے ٹین کو دیکھنا ہے کہ ٹین ہنڈرین ٹین پرسینٹ لاؤنگ ٹائم ہے کافی دوسرا اچھا وہ ٹین میں فیل لے لیں وہ تو بہت ٹائم لگے گا نوڈو ٹائم لگے گا لیکن آپ کو اس ہی ریشو سے آئے گا آج اگر ہم فیز ٹین کی بات کرتے ہیں تو ایک کروڑ دو تین لاکھ روپے کی ایلوکیشن ایک کروڑ نو لاکھ روپے کا ایفی ڈیو میں کنال کا اس فورٹی ایٹ فورٹی سے نائن کی بریکن میں پانچ ملہ ہے سکٹی کی بریکن میں دس ملہ کا ایفی دو میں چل رہا ہے اور ایک کنال کا ایک سو نو آٹھ کی بریکن میں چل رہا ہے اور ایلوکیشن ایک کروڑ تین لاک روپے کی چل رہا ہے چار ملہ ساڑھے چار ملہ ایک کروڑ بہتر لاکھ روڑ میں چل رہا ہے اور آٹھ مرلہ ساڑھے چار کروڑ میں چل رہا ہے یہ کمرشل وہاں پہ ایکٹیوٹی دو کنال کا جو ہے وہ دو کروڑ ساٹھ بہتر لاکھ روپے کی بریکن بے فیٹیوٹ چل رہا ہے یہ تو اس کے ریٹ سے ہیں اب نائی پریزم میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ریٹ ہے سیم سائز میں کیا ریٹ چل رہا ہے پانچ مرلہ یہاں پہ فائل جو ایک کروڑ پانچ لاکھ سے لے کر ایک کروڑ اسی لاکھ تک چل رہا ہے کنال کی اگر بات کرتے ہیں تو فائل ایک کروڑ تقریبا کوئی پینسٹھ کی بریکن میں ساٹھ پینسٹھ میں چل رہی اور اگر ہم پلوڑ کی بات کریں تو ہمیں ایک کروڑ پینسٹھ ستر سے پلوڑ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور تین کروڑ کی بریکن میں پلوڑ چلا جاتا ہے کنال کا اگر ہم دو کنال کی بات کرتے ہیں تو فائل نہیں ہے لیکن پلوڑ ہے تقریبا کچھ ساڑھے چھے کروڑ سے لے کر ساڑھے آٹھ کروڑ کی بریکن میں دو کنال کا پلوڑ نائن پیزم گیتر چلا ہے اسی طرح ہم چار ملہ کمرشل کی بات کرتے ہیں تو ساڑھے پانچ کروڑ سے لے کر فائل کونے تین کروڑ کی اور پلوڑ جو ہے ساڑھے چار کونے پانچ کروڑ سے لے کر ساڑھے آٹھ کروڑ کا چار ملہ چالا اور آٹھ ملہ جو ہے وہ ہمارا کوئی گیارہ کروڑ سے لے کر اور اٹھارہ بیس کروڑ بیس بائیس کروڑ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں زون وان میں جو پسیشن ایڈیا سے مین ایک سو پچاس فیڈ روڑ کے اوپر یہ چالا فیس سیون کو اگر ہم کمرشل کو دیکھتے تو ہمیں چار ملہ کا کمرشل جو ہے وہ پسیشن بھی آہ تین ساوہ تین کروڑ میں ملنا شروع ہو جاتا ہے اس میں زون آہ سی سی اے فور میں اور نان پسیشن بھی چھے کروڑ کی بریکن میں چار ملہ یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے کہ تین کروڑ سے چھے کروڑ کی بریکن میں چار ملہ چل رہا ہے اور آٹھ ملہ وہاں پر چیتا چیزیں ہیں تو وہ بھی کوئی دس گیارہ کروڑ کی آٹھ دس کروڑ کی بریکن میں چل رہے ہیں مختلف کیونکہ زون اس کا سی 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 اے وان اور سی سی ہیں وان ٹو سیکس تک تو ریٹ مختلف اس میں آپ کو مل سکتی ہیں ریزنیشل پاکٹ میں اس میں اگر ہم زون آہ زیٹ ٹو میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پلات ابھی بھی دو کروڑ کا مل جاتا ہے اور میکسیمم ریٹ جو وہاں پہ آپ تقریباً کچھ ساڑھے چار سوہ چار کروڑ کی بریکن میں آہ فیس سیون میں ریزنیشل پاکٹ میں چلا گیا دو کنال کا تقریباً کوئی آٹھ کروڑ ساڑھے ساتھ آٹھ کروڑ میں وہاں پہ ملتا ہے یہ ریٹ آپ کے سامنے سارے میں نے رکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ انویسمنٹ ہم کہاں پہ کر سکتے ہیں فیس سیون میں اگر اسی بیس کے اوپر اسی پیسوں کے ساتھ ہم اگر جاتے ہیں تو وہ ہمیں آپ اتنے پیسے نہیں دے گا تھوڑے پیسے دے گا لیکن انویسمنٹ ہماری پوری لے گا پیسے پورے ہمارے سے کھا لے بیس سک انویسمنٹ ہماری زیادہ ہوگی فیس نائن میں اگر ہم آتے ہیں تو بیس سک انویسمنٹ اس سے کام ہوگی اور پرافٹ بھی مچور ہوگا اور ٹائم اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہوگی آن گرونڈ ہر چیزیں آپ وہاں پہ آن گرونڈ ساری چیزیں دے سکتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ آن گرونڈ کافی دوست ہوتے ہیں جو ہمارے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تسلیح ہوتی ہی جب ہم آن گرونڈ کچھ چیز دیکھ لیں کارپیٹ روڈ ہو سیورج جو الیکٹرسیٹی ہو باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آر ایڈی بعد میں بنیں گی فیل حال جو ہے وہاں پہ الیکٹرسیٹی کارپیٹ روڈ سیورج جتین چیزیں آپ کو پروائیڈ کی گئی ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم موقع کے اوپر دیکھیں گے تو پھر ہم وہ چیز پر چیز کریں گے تو ان کے لئے آپ شہر جو فیز سیون مشور ہو چکا وہاں پہ نہیں جانا چاہتے تو فیز نائن فیزم میں آپ آ سکتے ہیں فیز نائن فیزم میں آپ کی انویسمنٹ بھی ہوگی لانگ ٹائم شارٹ ٹائم دونوں میں آپ کر سکتے ہیں لیکن فیز ٹین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں فیزوں سے مختلف ہے دونوں فیزوں سے مختلف اس لیے کہ وہاں پہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن لانگ ٹائم کی انویسمنٹ آپ نے کہا نہیں آپ ریزنیشل پاکٹ میں چلے جاتے ہیں تا بھی آپ کو لانگ ٹیم مہا پہ بیٹ کرنے ہوگا اگر آپ کمرشل میں چلے جاتے ہیں تا بھی آپ کو لانگ ٹیم بیٹ کرنا پڑے ہیں لانگ ٹیم میرے حساب میں کیا ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی ایمیل سے دوست پوچھتے ہیں اس کو تو بہت عرصہ ہو گیا میں آپ کو بتاتا جو دوزار پندرہ کے انڈ پہ دوزار سولہ میں آنا شروع ہوئی تھی اور الحمدللہ ہم نے ہنڈر فائل دریکلی سیل کی تھی جب یہ دوزار سولہ میں فسٹ لانچ ہوا تھا تو ہم نے وہ فائل اور ہم نے کسٹمر کو دیتے ہماری جو انویسٹر سے ہم چیز لیتے ہیں ہم کسٹمر کو دیتے ہیں ہمارے پاس ٹریڈ نہیں ہوتے ہم ٹریڈ دریکلی کسٹمر کے ساتھ کرتے ہیں الحمدللہ سیالس ٹریڈ کے پاس جو ٹین کا یوزار ہے نائن پریزم کا تھا سیون کا تھا جن کو ہم نے شفٹ آگے سے کی ہے پچھے سے چیزیں بھیج ہی آگے شفٹ ہوتے جا رہے ہیں یہ ہی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ مچھوٹ فیز سے نکلے اب تین کروڑ کا اگر آپ پلاٹ بھیجتے ہیں سبا تین کروڑ کا فیز سیون کے اندر تو تین فائلز آپ پرچیز کر سکتے ہیں فیز ٹین میں اور وہ تین کا پرافٹ اور سیون کا ملائے تو پریزم آہ ٹین آ کے نکل جائے گا اسی طرح ہم نائن پریزم اگر تین کروڑ کا پلاٹ لیتے ہیں تو تھوڑا سے پیسے ملا کے تین فائلز ہم کنال کی لے سکتے ہیں فیز ٹین کے اندر تو وہ انویسٹمنٹ بھی اگر ہم بیسک پیسوں کے ساتھ دیکھیں تو پیسے کتنے لگائیں کہاں پہ کس فیز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تین کروڑ پچیس لاکھ روپے لگا لے یا تیس لاکھ روپے لگا تیس لاکھ لگاتے ہیں تین کروڑ تیس لاکھ اگر میرے پاس ہو تو میں کیا کروں گا میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ فیز سیون میں کیا ریٹ ہے ہمیں تین سوا تین میں کون سا پلاٹ ملتا ہے فیز نائن پریزم میں میں سوا تین میں کہاں پہ جانا چاہیے تو فیز ٹین میں ہمیں کیا ملے گا تو میں تینوں فیزوں کو اگر کمپیر کروں گا تو میں اپنا فیصلہ کروں گا بیس سالہ ایکسپیرینس کے اوپر کہ مجھے جانا چاہیے فیز ٹین کے اندر تین فائلز پرچیس کرنی چاہیے تین فائلز کا یہ ہوگا کہ اگر ہم فیز سیون میں تین سال انویسمنٹ رکھتے ہیں فیز نائن پریزم میں تین سال انویسمنٹ رکھتے ہیں اور تین سال یہ ہم فیز ٹین میں سٹے کرتے ہیں ان پیسوں کے ساتھ تین کروڑ تیس لاکھ کے اوپر تو فیز سیون ہمیں وہاں پہ پرافٹ دے گا تقریباً پچاس لاکھ روپے سے ستر لاکھ روپے یعنی کہ ستر لاکھ روپے آپ لگا لیں اگر ہم نائن پریزم کے اندر یہی انویسمنٹ رکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ستر لاکھ سے ایک کروڑ روپے کی بریکن میں پرافٹ کی چانسز ہیں اور اسی پیریڈ میں ہم اگر فیز ٹین کے اندر یہ پیسے رکھتے ہیں یعنی کہ تین کروڑ تیس لاکھ تو اس کی تین فائلز آئیں گی جب تین فائلز آئیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک فائل ایک کروڑ پہ پرافٹ گین کرے گی اور وہ بھی پوری انویسمنٹ تین سوا تین کروڑ کے اوپر یہ کروڑ پہ بڑھائے گا نائن پریزم بھی سیون بھی اور یہی انویسمنٹ اگر ہمیں ایک فائل تین کروڑ پہ بڑھاتی ہے تو وہ ہمارا پرافٹ ہو جائے گا تین کروڑ پہ جو دیا تھا آپ کو فائل نائن پریزم میں اسی طرح الحمدللہ ہوا اور میری توقع سے زیادہ بہتر پرفارم کیا نائن پریزم میں اور سیون میں اسی طرح میں کہتا ہوں کہ فائلز ٹین کے اندر آج ہم اگر سرمایہ کرتے سرمایہ کری کرتے پورے لاہور کو چھانبین کر کے پورے پاکستان میں چھانبین کر کے تو ہمارے پاس جو بیسٹ آفشنز ہے تین کروڑ تیس لاکھ روپے پیکیج ہے آپ کو کہ اگر آپ لے آتے تو آپ کو تین فائلز فائلز ٹین میں ملیں گی ایک بلات اچھا ایڈریج بلات آپ کو مناسب فیز سیون میں ملے گا ٹاپ کٹیگرے کا بلات آپ کو فیز مائن پریزم میں ملے گا لیکن یہ انویشمنٹ دونوں میں ایک ایک کروڑ پر آپ کو پرافٹ آئے گا تین سال کے بعد میکسیمم یا مینیمم آپ کیا سکتے ہیں اور یہی انویشمنٹ اگر ہم فیز ٹین کے اندر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر پرافٹ آئے گا تقریباً تین کروڑ پہ ہے تو ہنڈیڈ پرسینٹ جو بڑھنے کے چانسے ہیں ہنڈیڈ پرسینٹ کی جو ریشو ہے وہ ہمیشہ سے فیز ٹین کے اندر ہے اور آپ دوسرے فیزوں میں ہنڈیڈ پرسینٹ ریشو نہیں رہی فیز سیون کی بھی ہنڈیڈ پرسینٹ نہیں رہی وہاں پہ ٹوئنٹی پرسینٹ ہے اور اگر ہم ادھر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹوئنٹی پرسینٹ ٹوئنٹی فائن پرسینٹ آپ کو فیز نائی پرسینٹ میں پرافٹ ہوگا فیز نائی پرسینٹ کے جیسے میں پرسینٹیج کس سے آپ سے منت کے حساب سے بتاتا تھا رمدلہ سیطرہ ہوا اور آج جو میں ٹارگیٹ لے کے بیٹھا ہوں جو چیننج لے کے بیٹھا ہوں جو آپ لوگوں کے لئے پیکج لے کے بیٹھا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ فیز ٹین کے اندر آئیں اور یہ سرمایہ فیز ٹین کے اندر کریں کوئی لاؤ ٹیم نہیں تین سال کا بیٹھر دے رہا ہوں آئی دوزار تیسے اور میڈ ہے یعنی کے ماہی جون چھے میں اس کے رہتے ہیں اور دوزار پچیسے یعنی کے اٹھائی سال کے اندر اٹھائی سال کے اندر آپ کو وہاں پہ تین کروڑ پرافٹ ملے گا تین کروڑ تیس لاکھ روپے کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کے ہنڈر پرسینٹ سے بھی ہنڈر پرسینٹ میں ابھی کافی مومنٹیں وہاں پہ جب بیلٹنگ ہو جائے گی یا وہاں پہ ایک ڈریکشن آئے جائے گی کہ کہاں پہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ میں وہاں پہ بات کروں گا جب اس کی کوئی ڈریکشن کا پتہ چلے گا بھی کوٹ میں کیس ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ فیز تیرہ کنفرم فیز ہے دی اے چے کا فیز ہے کوئی انویسمنٹ وہاں پہ ظاہر نہیں ہوگی کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگا آپ وہاں پہ کھول کے انویسمنٹ کریں بلا جیزک انویسمنٹ کریں بلا خوف انویسمنٹ کریں لیکن میں کمپیر نہیں کرتا کیونکہ ابھی جب میرے پاس دوسری ایفشنز ہے تو میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں جب اس کے اوپر ٹیم آئے گا تو میں فیز تیرہ کے اوپر بھی بات کروں گا لاہور میں جو کمپلیٹ اس وقت انویسمنٹ پوائنٹ آئیو سے چیزیں چاری تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آئیوی کرین ہے چھوٹا سا پوکٹ ہے لیکن اس کے اوپر میں اس طرح بات نہیں کرتا کیونکہ اس کا اس کی دور نہیں ہے اس کا انڈیپینڈنٹ ایک اپنا ملے وقوع ہے انڈیپینڈنٹ اس کی انویسمنٹ زاویہ ہے انڈیپینڈنٹ اس میں ایک تجزیہ کرنا پڑتا ہے جو نائن بزرم ہے سیون ہے یا ٹین ہے ان کا ساتھ ہمیں پتا ہے کہ فیز پراپر ہے تو پراپر فیز کے ساتھ انہوں نے رویہ کیا ہوتا ہے پراپر فیز کے ساتھ ٹائم فریم کیا ہم دے سکتے ہیں پراپر فیز کا جو وائیڈ ورث ہے یا اس کی سٹرنٹھ ہے یا اس کا جو تارگیٹس ہوتا ہے کہ کتنی وہ لیمٹ میں جا سکتا ہے تو وہ ہمیں ایڈیا ہوتا ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہے تو انشاءاللہ تینوں فیزوں میں فیز سین میں فیز ٹین کے اندر فیز تارٹین میں یا باقی فیز میں کسی نے بھی کوئی کیوری ہو کسی کی تو آپ میرے سے آپ تک کہہ سکتے ہیں اور نئے دیکھیں ویسے درخواست سے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں 032884849 میں نے نمبر این ایک شوید ملتے ہیں آج کے لیے اجازت